اسلام علیکم میرے دوستو اے ڈی جی ار ایکس کے ساتھ آج ایڈابی فوٹو شاپ کے ایک اور ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے دوستو ایڈابی فوٹو شاپ کی سکرین پر میں موجود ہوں اور ایک پکچر ہے جو کہ اس میں بہت زیادہ مسئلے تھے کچھ شرٹ پہ لائٹ آ رہی تھی لیکن میں نے ان مسئلہ یعنی جو شرٹ پہ مسئلہ آ رہا ہے جو لائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے جس پہ لائٹ فوکس کیا گیا ہے اس کو میں نے چھوڑ کر باقی جتنے مسئلے تھے وہ میں نے حل کیے اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر یہ تصویر اس طرح ہو بل پرز یہ تصویر پہلے اس طرح تھی یہ دیکھئے اب اس کو میں نے ایڈٹ کر کے سپارٹ ہیلنگ برش اور کلون سٹیم ٹول یہ دو ٹول جن کی مدد سے میں نے اس تصویر کو اس طرح بنایا سو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی تصویریں ہیں جس طرح پہلے رنگین کیمرے آئے تھے جو بے گراؤنڈ میں ایک پردہ ہوتا تھا اور ہم کسی بھی تصویر کو کینچ دیتے یہ اس زمانی کی تصویریں اس سے پہلے بھی تصویریں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس پہ اس طرح کے سپارٹ ہو جس طرح کہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھئے اس طرح اگر آپ کے تصویر پہ سپارٹ ہو اس طرح آپ کی تصویر اگر کہی پٹی ہو یا اس میں لائٹ زیادہ ہو تو اس کو کس طرح ہم بنائیں گے اور اس طرح کس طرح مطلب ہم سیٹ کریں گے سو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آج کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہوگی بہت زیادہ ٹیوٹوریل ہے اس چیز پر لیکن میں چونکہ یہ تصویر کسی نے مجھے میسنجر پہ سینڈ کر دیتی کہ یہ تصویر آپ سیٹ کر دیجئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ٹیوٹوریل بناوں ہو سکتا ہے کسی کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور وہ اس ٹیوٹوریل سے فائدہ اٹھائے سو کس طرح کریں گے سب سے پہلے یہ جو لیئر ہے میں اس کو کر دیتا ہوں جناب من یہاں سے سمپلی ڈیلیٹ یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب یہ ہمارے پاس ایک ایمیج آگئی یعنی جو اریجنل ایمیج تھی سو اس کی بھی میں ڈبلیکیٹ لیئر لینا چاہتا ہوں آپ ڈبلیکیٹ لیئر لینے کے لئے آپ کنٹرول جے بھی پریس کر سکتے تو اس کی ڈبلیکیٹ آئے گی یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈریک کر دیتا ہوں اور یہ نیچے یہ والا آئیکن جو ہے اس پہ ڈراب کر دیجئے تو آپ کی ڈبلیکیٹ لیئر آ جائے گی سو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں ان کے فیس پر بھی جو ہے نداغ دبے ہیں سر کے بالوں پہ بھی ہے بیگراؤنڈ پر بھی ہیں ناک پر بھی ہے اور یہ چہرے پر بھی دبے دبے ہیں اس کی علاوہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں بالوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے یہ ایجس کے ساتھ بھی مسئلہ ہے یہاں پہ بھی مسئلہ ہے سو اس کو ہم کس طرح کریں گے اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لکیر کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک پٹی اس کو ہم دور کریں گے سو یہ کس طرح کریں گے سب سے پہلے میں جاتا ہوں اس ٹول پر اگر اس پہ میں ڈریک یعنی مطلب کلک اینڈ ہولڈ کرتا ہوں تو سپارٹ ہیلنگ بریش ٹول آ جاتا ہے ہیلنگ بریش ٹول آ جاتا ہے پیش ٹول آ جاتا ہے کنٹین اویر موف ٹول سو ہم نے کیا کرنا ہے سپارٹ ہیلنگ بریش سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ جو مسئلے ہیں یعنی جو چھوٹے چھوٹے داگ دبے ہیں اس پہ میں کلک کرتا جاتا ہوں سو یہ وہ داگ دبے مٹاتا رہے گا جس طرح کہ یہاں پر ہے کبھی کبھی میس ٹیم ٹول اور کبھی کبھی جو ہے نا بریش ٹول اور کبھی 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 کلون ٹیم ٹول ان تین دو جو ٹول ہیں ان سے میں کام کرتا جاؤں گا سو جتنے جتنے داگ دبے ہیں وہ میں ریموف کرتا جاتا ہوں جلدی جلدی ٹھیک ہے جی سو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ویڈیو شاید آج لمبی ہو جائے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں جو ہے نا کلون ٹیم ٹول سے بھی کام لوں گا لیکن چونکہ یہ ایجز پہ لائٹ ٹھا رہے تھی سو اس کو بھی میں نے اور یہاں پر بھی یہ لائٹ ہے سو اس کو میں اسی کلون ٹیم ٹول سے جو ہے نا ختم کرتا ہوں جہاں جہاں پر مجھے داگ دبے نظر آ رہے ہیں اچھا اب آتے ہیں جناب امن اس کے سر کے بالوں کے سو سر کے بالوں پر بھی جو ہے نا اسی میں آہ سپارٹ ہیلنگ برچ سے جو ہے یہ مسئلے حل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ٹول آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے سو جتنے جتنے مسئلے ہیں میں اور ان بالوں کے جو کلر ہے اس کو بھی ہم سیٹ کریں گے بعد میں لیکن پہلے میں اس کے داغ دبے جو ہے وہ مٹا دوں ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کام آسان ہو جائے ٹھیک ہے جی میں اس کو جلدی جلدی جو ہاں ٹھیک کر دیتا ہوں سو ابھی آپ کوئی فکر نہ کریں کہ بھئی یہ تو بالوں کا رنگ بالوں کا رنگ جیسے بھی ہم سیٹ کر دیں گے یہاں اس پر بھی میں کلک کرتا ہوں اس پر بھی میں کلک کرتا ہوں اور یہاں آنکھ کے نیچے بھی ہے توڑا پرابلم یہاں پر بھی ایک سپارٹ ہے یہاں پر بھی ہے اور یہ مونچ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ مطلب مڑے ہوئے ہیں سو اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں یہ ناک کا ہے سو یہ تو ہو گیا جناب ٹھیک ہو گیا جی اب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے داغ دبے تو ہم نے مٹا دے لیکن شرٹ پر بھی داغ دبے ہیں یہاں ہیں یہ دیکھیں سو یہ میں مٹا دیتا ہوں آپ لوگوں نے احتیاط سے کام کرنا ہوگا کیونکہ اس طرح کی تصویریں جو ہوتی ہیں یہ پہلے سے خراب ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ احتیاط نہ کرے تو یہ اور بھی خراب ہو سکتی ہے سو اب میں جاتا ہوں کلون سٹیم ٹول پہ اور کلون سٹیم ٹول پہ میں جیسی ہی جاتا ہوں جناب سب سے پہلے مجھے یہ پٹی دور کرنے ہوگی لیکن آہ میں جو ہے اس کے سائز کو توڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے ایک سیمپل اٹھاتا ہوں کلون کرتا ہوں اور اس سوری یہاں سے میں اٹھاتا ہوں آلٹ کے ساتھ آلٹ کے ساتھ یہ اسی سے کو سیلیکٹ کرے گا اب میں اس پٹی پہ پھر یہاں سے اٹھاؤں گا اور جو لائٹ ایریا ہے میں اس کو توڑا سا نارمل کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ بلو جہاں پر زیادہ آرہا ہے اس کو میں اس پہ بھی میں آلٹ کے ساتھ کلک کرتا ہوں سب بالوں کی طرح بڑھتے ہیں اور یہاں سے میں سیمپل اٹھا کر کے یہ بالوں کا کلر جو ہے یہ ٹھیک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اب دوسری طرف کے بالوں کو بھی میں اس طرح سیٹ کرنا چاہتا ہوں سو اس طرح سیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں یہاں سے کلون کرتا ہوں اسی سے کو اور یہاں پہ پھر جو ہے نا آلٹ کے ساتھ کلک کرتا ہوں اور میں یہ مسئلے جو ہیں اس کو حل کرتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ طور صاحب نے دیکھ بال کے کرنا ہے موسیقی 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 تو یہ تو ہو گئے جناب امن اس کے بالوں کا رنگ لیکن یہاں پہ جو ہے بگرانڈ میں تھوڑا سا لائٹ فیل مجھے ہو رہا ہے سو اس کو بھی میں جو ہے نا کلون سٹیمپ کے ذریعے کیا کرتا ہوں ٹھیک کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس کا سائز بڑا کرتا ہوں سائز بڑا کرنے کے ساتھ یہاں سے میں کلون کرتا ہوں یہ کسے کو اور اس کو میں جلدی جلدی ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پھر یہاں سے کلون کرتا ہوں موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا جی اوپر بال رہ جاتے ہیں سو میں اس بالوں کو یہاں سے دورا سا یوں کرنا چاہتا ہوں موسیقی ملے خیال سے ٹھیک ہو گیا جی اب اس تصویر پہ میں ایک کرف لگا دینا چاہتا ہوں میں جاؤں گا یہاں ایڈجسمنٹ لیئر پینل پہ یعنی اس پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں میں کرف پہ جاؤں گا اور اس کو تھوڑا سا ڈرک کر دوں گا میں اور اوپر کی طرف تھوڑا سا یہ ہو گیا جی اور اسی پر میں ایک اور ایڈجسمنٹ لیئر ہیو اینڈ سیچوریشن لے رہا ہوں اور یہاں سے میں یہ والا کلر پک کر کے تھوڑا سا یوں بلو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سیچوریشن کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اور برائٹ تھوڑا سا بڑھا دینا چاہتا ہوں بڑھا دیا میں نے اب میں اس پہ کلک کر کے شیفٹ کے ساتھ اس پہ کلک کرتا ہوں کٹرول ای کرتا ہوں تو پہلے ہماری تصویر ایسی تھی اب ہماری تصویر ایسی ہے سو جناب امن اس سے آپ مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں اب یہ پہلے ایسا تھا اور اب یہ تصویر ایسی ہے سو آپ بھی اسی طرح اپنی تصویر کو بنا سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹیوٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو اس چینل کو لائک کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ نے گہبان رب رکھا سونے رب دے حوالے ٹھیک کیر بائی بائی اور کیپ سمائلنگ پوریور